سلام لاہور جو بہت زیادہ خدشات تھے کہ آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے ایک طرف سے ڈنڈا بردار ہو سکتے ہیں دوسری طرف سے بلہ بردار ہو سکتے ہیں اور آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے فیز وہ ایک دوسرے کو ڈرانے کا فیز وہ تو گزر گیا اب کیا لاہور پر امن ہوگا اڈا پلات پر جب جلسہ ہو جائے گا تو اس کے بعد تاریخ انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی اور مسلم لیگ نون کہاں پر کھڑی ہوگی آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے میں بہت ہی مشکور ہوں میاں مرغوب احمد صاحب جو کہ رکن پنجاب اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کے سابق صدر ہیں ان کے رنمہ ہے ہمارے صاحب یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہے بہت بہت شکریہ میاں مرغوب صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے یہی پر ہمارے صاحب جمشید اقبال چیما بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رنمہ ہے بہت بہت شکریہ جمشید صاحب آپ کا بھی شکوت بسرا پاکستان پیپلز پارٹیز سے میرے خیال ہے ان کی تو کوئی تعرف کروانے کی ضرورت ہی نہیں بہت بہت شکریہ 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 صاحب آپ کا بھی یہاں پر پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور سب سے پہلے میں میاں صاحب یہ بتائیے گا تیس کو یہ جو آپس میں ایک خدشات صاحب کیے جارے تھے کہ ایک طرف سے ڈنڈا بردار ہوں گے ایک طرف سے بلہ بردار ہوں گے اب وہ ختم ہو گیا معاملات آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تفہام و تفہیم کے ساتھ پا گئے کہ ایک پورا مند جلسہ ہوگا اور اس جلسے کے بعد یہ لوگ تقریر کے بعد اپنا پیغام دینے کے بعد وہاں سے منتشیر ہو جائیں گے اور لاہور جو ہے پورا مند رہے گا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ڈنڈا بردار کا توڈنڈا بردار میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پارٹی پالیسی نہ کوئی گورنمنٹ کی پالیسی تھی یہ کوئی انڈویجولز کلپس تھے جو کہ ٹی وی چینلز پر آتے رہے ہیں لیکن جہاں تک بلہ بردار کا تعلق ہے اس کے مطلق چیمہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں بلہ بردار تو اب بھی لگتا ہے کہ وہ بلے اٹھائے ہوئے جلسے کی اور مارچ کی اجازت بقاعدہ دے دی گئی دیکھیں ہمیں تو ایزے پنجاب گورنمنٹ تو ہم نے ان کو ورملہ اوپنلی کہہ دیا کہ آپ آئیں اور اپنا پروگرام کریں اور آپ کا یہ جمہوری حق ہے لیکن ان کے ڈیپری سیکٹری جنرل جو ہیں مرکزی ڈیپری سیکٹری جنرل چیف سیکٹری پنجاب کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں کیت بھی بند کر سکتے ہیں آپ کارکنوں کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں وہ سلسے میں ہائی کورٹ بھی گئے حکومت کی طرح سے ان کی تشویش اپنی جگہ پر موجود ہے دیکھیں یہ خدشات تو پیٹی آئی کے ہیں ماضی میں بھی ان کو خدشات رہے ہیں یہ ماضی میں بھی پرپیگیٹ کرتے رہے ہیں کسی بھی ایونٹ پہ ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں ریڈ ہو رہے ہیں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے اس بات کا عملی مظاہرہ کیا کہ کسی قسم کی نہ تو کوئی ریڈ ہوا نہ کوئی گرفتاری ہوئی نہ کوئی سولہ ایم پیو لگی نہ کوئی ون فٹی فور کی وائلیشن پہ کوئی بات ہوئی لیکن ان کو ہم نے موقع دیا کہ آپ اپنا زور عظمال ہیں جتنا آج ایک قومی اخبار میں خبر چپی کہ اگر آپ کارکنوں کو روکیں گے ان کو گرفتار کریں گے ان کے کافلوں کو روکیں گے کسی قسم کی مضاہمت کریں گے تو فیصل ووڈا کو بھی لاہور بلالیا گیا ہے اور وہ ستائیس سے تیس تک لاہور میں رہیں گے اور لاہور کو بند کیا جا سکتا ہے اگر حکومت کی طرف سے کوئی غلطی کی گئی کوئی انتقامی کاروائی کی گئی یہ گدر بھکیاں کوئی نئی نہیں ہیں یہ ماضی میں بھی اسی طرح گدر بھکیاں دیتے رہے ہیں اور یہ اب بھی ون سائیڈیڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی ایک بھی ایسا ذمہ دارانہ بات نہیں ہے جس میں ہم نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے یہ مارچ نہیں کرنے دیں گے یہ دھرنا نہیں کرنے دیں گے آپ نے مختلف نام دیتے رہے ہیں ماضی میں تو آج یہ مارچ ہے دھرنا ہے جلسہ ہے کسی کو کچھ پتا نہیں لیکن جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور اس کے اوپر پوری سیکورٹی بھی مہیا کر رہی ہے بلکہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ان کے پاس سواریاں نہیں ہوں گی تو ہم کرایا بھی دینے کے لیے تیار ہے تو آپ کرایا چاہتے ہیں یا ادھر وہاں پہ اگر کچھ پانی کا کچھ سبیل چاہیے ہو یا کچھ اور انتظام ہو تو وہ بھی ہم خیر سے گالی کے طور پہ آپ کے لیے حاضر ہیں خیر سے گالی کا مزاہرہ جی کیا کہتے ہیں لیکن یہ میں سمیتا ہوں کہ جو اتجاج ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اگر اس میں کوئی غیر قانونی چیز ہے تو گورنمنٹ کے پاس ساڑھے تین لاکھ پوریس ہیں انہیں بیجی ہمیں گرفتار کر لیں اگر وہ قانون کے اندر ہے آئین کے اندر ہے تو پھر سمپل سی بات ہے ہمارا حق ہے ہمیں پروٹیکشن دینا ہماری حفاظت کرنا یہ بھی گورنمنٹ کا فرض ہے مخالقین کے گھروں تک پہنچ جانا سیاسی طور پر اخلاقی طور پر درست بات ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ گھر نہیں ہے وہ ایک کرپشن کا سمبل ہے پاکستان میں انیس سو بانوے ترینوے میں تو وہاں پہ سات عرب وہاں ہرچ ہو رہا ہے سات عرب اٹھتالی کروڑ شاید اتنا ہرچ ہو رہا ہے بسر صاحب کس پاس صحیح فگر ہے بتائیں گے آٹھ سال میں وہاں پہ ہرچ ہو رہا ہے سیکورٹی کے نام پہ سارا جو کچھ وہاں بنائیں وہ سٹیٹ کے پیسوں سے بنائیں وہ ایک وہ گھر ریاست کے پیسے سے سٹیٹ کے پیسے سے بنائیں وہاں پہ جو ان کے ریاست گئے ریاست کا چوری ہوا پیسے اس سے بنائیں میاں صاحب یا میاں صاحب کے اولاد یا میاں صاحب کے والد صاحب ان کے پاس یہ پیسے نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہیں حلال کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے نہ کہیں ان کا ریکارڈ ہے وہ ایک کرپشن کا سیمبل ہے وہ کرپشن کی سب سے بڑا منار ہے بسی کے لیے اس جگہ پہ جانا اس جگہ پہ جانا سیمبالی کے لیے ہم چونکہ ہمارا اس وقت ایشو کرپشن ہے پھر آپ اڈا پلات پہ کیوں رہیں گے پھر آپ جا کے گرا دیں اس کرپشن کے سیمبل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن سے بنا ہوا ہے آپ ایک جہاد کرنے نکلے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ اڈا پلات تک کیوں محدود رہ رہے ہیں ہم کوئی کام خود نہیں کر رہے ہم صرف اور صرف جو ادارے ہیں ہمارا پوائنٹ آفیو کیا ہے ہمارا موقف کیا ہے کہ یہاں کے اداروں کو پریویل کرنا چاہیے ادارے انصاف دیں ادارےوں کا جو جو کام ہے جو اتصاب کمیشن کا کام ہے وہ کریں جو سپریم کورڈ کا کام ہے وہ کریں جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ کریں سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں سو ہم بسیک illustrate کیا رہے ہیں ہم اداروں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن ہے یہ پیسے ہیں یہ کینفیس ہے ماننا ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اور یہ کہیں بھی مینز میں ریسورسز میں آتے ہی نہیں ان کے لہٰذا یہاں پہ ہم کھڑے ہوگے اعلان کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کرپشن سے بچائیں یہ ملک بچتا نہیں دنیا کے ایک سو چھانوے ملکوں میں سے واحد بدقسمت ملک ہے جس میں کرپشن جو ہے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے سن لینا پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے پاکستان میں یہ بھی بات پھر کبھی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ کرپشن کس طرح ہو سکتی ہے اس کو آپ کس طرح جسٹریفائی کرتے ہیں کہ زیادہ بہت بڑی تنخواہوں میں بیسیکلی بجٹ جو ہے بجٹ ہے آپ کا چار ہزار تین سو اکیسا روپیا اور کرپشن جو ہے بارہ عرب ڈیلی یہ بنتی چار ہزار تین سو اسی روپیا کیسے ہوتی ہے کرپشن ٹریڈ میں ہوتی ہے یہ جو آپ لے رہے ہیں یہ بجٹ میں کہیں ذکر نہیں اس کا یہ جو آپ سٹیٹ کے پیسے سٹیٹ لینڈ جو ہے جس پہ گرائب کر رہے ہیں اس کا بجٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے سو میں سمیتا ہوں یہ ساری چیزیں کوٹس میں ثابت کی جا سکتے ہیں لیکن جب کوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کہا جاتے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ انتہائی غیر سمجیدہ سی چیز ہے اس کو واپس لٹا کر جاتا ہے اس پر آئیں گے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سڑکوں پہ آنے اگر اگر ہدارے پرفار کر رہے ہوتے تو کبھی بھی ہم یہ اتنی بڑی کرپشن ہوئی بھی ہے وہاں پر کرپشن سے بھر بنے میں سارے آپ ان کے ساتھ ہیں پہلی بات میں نے ان انٹرپٹڈ سنے دونوں بھائی میں توقع کروں گا وہ بھی سنیں گے دیکھیں آپ نے سٹارٹ میں کہا نا کہ انہوں نے مفاہمت کا پیغام دے دیا انہوں نے کہا جی ہم خیر سے کہا لیے کہ سبیلے میں لگا رہے ہیں بسیں بھی دے دیں گے جی سباہ کرایا نہیں ہوگا دیکھیں یہ جو گلو بٹ مائنڈ سیٹ ہے نا یہ ان کو دین ہے اور یہ زیاء الحقی سے کبھی باز نہیں آتے اچھا مجھے بتائیے کہ مادل ٹاؤن کا واقعہ وہ باقر نجیفی کی ریپورٹ کہاں گئی جہاں پر آپ نے چودہ بندوں کو قتل کیا سو بندوں کو آپ نے گولیاں ماری اور کس کی بات ابھی رانہ سناولہ کو سنا رہے تھا نا ہم سبیلے لگائیں گے کرایا دیکھ رانہ سناولہ is the main culprit in that اکرینسن مادل ٹاؤن دوسرا کون ہے ملزم اس کے اندر میاں شباہ شریف اچھا پھر آپ نے کہا کہ آپ یہ کیا روایت ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں نجم بھائی یہ وہی میاں سباہ میں نے سن لیں میں نے تو کہا کہ اگر یہ پوچھا کہ کیا مخالفین کے گھنوں پر جانا سیاسی اور اخلاقی طور پر درست ہے میں نے میرا سوال یہ تھا اسی بیاتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تشدد کی سیاست انتقام کی سیاست اور کرپشن اس کا اگر گولڈ میڈل دیا جائے پیوٹن رہ گیا جو نمبر ون پہ کرپکن کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ میاں سبان دوسرے نمبر پر ہے اور ابھی سنے وہ وہاں پہ گئے جب یو آنو میں تقریر کر لیتے ہیں مجھے بات مکمل کر لیتے ہیں اس لسٹ کی مطابق تو دنیا کے دوسرے باہر سر ترین جو پولیٹیشن ہیں وہ خان صاحب عمران خان صاحب قرار پاتے ہیں سر دوسری میں نے اسی لسٹ میں کے حوالے سے بات کی ہے باہر سر ہونا تو بری بات نہیں ہے اچھا اب خان صاحب ایک لیڈر ہے فالویں گیا ان کی میں اس دنیا کے دوسرے باہر مجھے یہ نہیں پتا ہے اس بات کا فالویں گیا ان کی اچھا اب اب اچھا اب میں بات میں بات مکمل کرلوں بھائی بات مکمل کرلوں تو سو یہ کہنا کہ میاں سبان میاں سبان کرپشن کی سیاست متشدد کے انتقام کے بانیوں میں سے ہیں اچھا مجھے بتائی سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا اچھا پھر اس کے بعد بتائیے کہ یہاں پر مادل ٹار میں پریگنٹ بچیوں پر گولیاں کس نے چلائی تھی ہمارے ایم اے ایم پی گھر جب لوڈ شیٹنگ ہو دی کس نے جلائے تھے بھاروک لگاری کے گھر میں چادر چار دیواری اس کو یاد نہیں آئی تھی ہاں میرا ویسے موقف یہ ہے اپنی پارٹی کے اندر میرا موقف پارٹی میں یہ ہے نجم بھائی کہ ہمیں وہاں پر جو کرپشن کا مینار ہے صحیح کہتے ہیں جو رائی ونڈ ہے وہاں پر اس کا گھراؤ ہونا چاہیے میں تو اس سے بھی دوہت اپنی پارٹی میں آگیا ہوں ہاں ہماری پارٹی نے یہ کہا کہ ہم چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کریں گا وہاں نہیں جائیں گے آپ نے کہا پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے چلیں میں اس کو جواب دوں گا میں بات مکمل کر رہا ہوں بات مکمل آپ کی طرف آنگا میرے پاس یہ آئی گا بریک لینا ہے پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے یہ باز ہے ابھی تک نہیں ہو رہا اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دور ایک ناظرین بات کر رہے ہیں اس ریویڈ مارچ کے حوالے سے جس کا بڑا اس وقت شور مچا با جمران خان صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں لاہور میں اتصاب مارچ جو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک خدشات تھے کہ کوئی آپس میں تصادم ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے تو چیزیں کافی اتا کلیر ہو گئی ہیں لیکن 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 اس کے باوجود جو سیاسی مدان میں مقابلے ہیں وہ اپنی جگہ پر جا رہی ہیں اور سب سے بڑا سوال تو آپ سے بسرا صاحب یہ تھا کہ آپ کی پارٹی کھڑی کہاں پہ ہوئی ہے اور نجم بھائی میں ایک فکرہ کیا کہ اس کا جواب دیتا ہوں پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا سبیلیں لگانی ہیں آپ کو قرائے بھی دیں گے بسیں بھی دیں گے آپ شیرلی کون ہے سٹیٹ میسٹر ہے نا گورنمنٹ کا سٹیٹ میسٹر اس نے کیا کہا ٹانگیں توڑ دیں گے اچھا زہیم قادری نے کیا کہا جانباز فورس ہم مار دیں گے مار دیں گے اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی نائنٹی نائن میں یہ لوگ کدھر تھے اچھا نائنٹی نائن میں سب یہ دلوں کے اندر گھس گئے تھے جب وہ ہماری بہن کلسوم بیچاری اکیلی یہاں مارے کھا رہی تھی اور یہ مجھے کوئی نظر نہیں تھا آج جو بڑے میاں مرگوب اس دور پہ مسلمنی قنون لاہور کے صدر بنے کچھ دن مار کھائی کوئی نظر دیایا صدر تھے میری بہن اکیلی سڑکوں پہ مار کھتی رہی اکیلی مار کھتی رہی پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے سر میرا سوال یہ ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پنامہ کے چوروں کو نکالنے گائی کی طریقہ ہے اور وہ ہے سڑکیں اچھا اس کیونکہ ادارے رائی وینڈ کے لیے بنایا گیا پاکستان کے یہاں پہ سموسوں پہ پکوڑوں پہ یہاں پہ شراب کی دو بوتلوں پہ ٹرانسپر پوسٹوں کے سو موٹو میں نے آپ نے بھی دیکھے ہیں میں نے بھی دیکھے ہیں لیکن یہ بارڈل ڈرون کے قتل ہو جائیں پنامہ کی چوریاں ہو جائیں یہاں پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوگا یہاں پر کوئی نیب ایف آئی ای ایف بی آر ان کے گھر کے لوگ یہ ہیں یہ کچھ نہیں کریں یہ جو توقعہ لگا کہ اداروں سے بیٹھیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غلط صرف غلط نہیں ہے سڑکوں پہ آ جائیں ادارے ادارے میاں صاحبان کے لیے بنائے گئے ہیں پاکستان کے اچھا پیپلز پارٹی بڑا یاد ہے آپ کو جب لاہور یہ آئے تھے احتجاج کے لیے انہوں نے ہمیں چوک پہ کھڑے ہو کر آواز دی کہ آپ ہمارے ساتھ آجیں ہم نے ان کے ساتھ اپنے ڈیلیگیشن دے جا آج آپ کو میں خبر دے رہا ہوں ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی دے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور سیاسی کارکن کے کامیابی کا طریقہ ایک ہی ہے کنٹینر بیشک الگ الگ کر لیں چونکہ منزل تمام جماعتوں کی ایک ہے جماعت اسلامی کیو لیگ عوامی تحریک پیپلز پارٹی تحریک انصاف وہ کیا ہے پنامہ کی چوروں کے انجاب پہ پچانا اس کا طریقہ کیا ہے ہم سولہ اکتوبر کو نکل رہے ہیں میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں پورے پاکستان کے اندر جلسے جلوس ریلیز شہید بی بی کا بیٹا ان کو لیڈ کرے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک کنٹینر ہو جائے برنہ اگر کنٹینر الگ الگ بھی ہوں منزل ایک ہوگی پیپلز پارٹی اسے اگر یہ مشاورت کر کے نکلتے اگر یہ باقی جماعتوں کو اپنے اتباد میں لے لیتے ہیں آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج آج یہ میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے نا یہ باہر سے واپس نہ آتے مجھے پتہ یہ کتنے پانی میں بڑک مارنے کے لیے آتی ہے سولہ اکتوبر کو پیپلز پارٹی میدان میں آ جائے گی باقی وہ کہتے ہیں جی کرپشن کرپشن سے بنے ہوئے ہیں وہ گھر نہیں سمجھتے اس کو کہ یہاں پر کوئی سیاسی مخالف کا گھر ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں شکریہ جی بسرہ صاحب نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں آپ کا بڑا امپورڈنٹ سوال تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کھڑے کہاں ہے تو اس کا جواب میرے خیال اگر ایک فکر میں ایک لفظ میں دیا جائے نا نہ کوڑیوں نہ لیں نہ منڈیاں لیں نہ درمیانہ ملنے اچھا انہوں نے کسے پاسے بھی انہوں نے کسے پاسے بھی انہوں نے کسے پاسے بھی جا مطلب آپ درمیانہ ہیں نا لوگ تو یہی کہتے ہیں مہا آپ کے ساتھ ہیں نجم بھائی یہاں ہی نا مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی وہ کھل کے کہہ رہی ہے کودی ایڈا ہے یہ درمیانے ہیں اس کا مطلب یہ درمیانے ہیں یہ ثابت ہوگی آپ درمیانے کے ساتھ رہے ہیں وہ درمیانہ مل وہ کہہ رہے ہیں کودی ایڈا ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گھل کر آجائے پیپلز پارٹی کی اہمیت ہے بات یہ ہے بات کر لیں مجھے موقع دے اب بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے اتجاج میں شامل ہونا ہے اور انہوں نے اتجاج میں کیوں شامل نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں کی یہ آج پیپلز پارٹی کا شمار پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ یہ چوروں لٹیروں کی کرپٹ لوگوں کی پارٹی ہے انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر جس طرح سے لوٹ مار کا بزار گرم کی ہے جس طرح سے سر محل جس طرح سے سویزر لینڈ کے اکاؤنٹ سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن احکامات کے باوجود یوسف وزا گلانی کو قربانی دے دنی تو یہ وہ ان کے وہ کارنامے ہیں لوٹ مار کے جس کی وجہ سے تو سولاک تو کوئی نکل تو نہیں جس کی وجہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ دوزار تیرہ کے انتخابات کے اندر ان کو آج صفایہ ہو گیا ان کی پارٹی کا آج ان کے پاس نہ کینیڈیٹ ہیں الیکشن لڑانے کے لیے نہ ان کے پاس ووٹر ہے آج آج یہ صورتحال جب ہو کہ آپ کے پاس نہ تو کینیڈیٹ ہوں نہ آپ کے پاس ووٹر ہو آپ کو کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی مار پڑتی ہے لوکل بارڈیز ہوتے ہیں تو وہاں بھی چاروں شانے چیت ہوتے ہیں لاہور کے اندر ایک بھی شاید ان کا چیر میں نہیں بن سکا صحیح ان حالات کے اندر آج یہ کس موں کے ساتھ جو ہے آج یہ احتجاج کی بات یہ جب کریشن کی بات لوگ ہنستے ہیں ان کی بات پر بسرہ صاحب کریں بسرہ صاحب جو خود کرپشن کا ممبا ہوں کرپشن کے منار ہوں بسرہ صاحب بات کریں اگر چیمہ صاحب احتجاج کی بات کریں اور چڑھائی کی بات کریں وہ ٹھیک ہے دیکھیں چیمہ صاحب کریں گے تو ان کے لیے ایک الادہ آگومنٹ ہے دیکھیں ان کے لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جس طرح مدی پاکستان کا دشمن ہے انڈیا پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کے اندر ان کی جو اپوزیشن ہے وہ ملک دشمنی کو پر مبنی ہے یہ اس ملک کے اندر ترقی نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے ان کو وورڈ نہیں دیئے تو آج یہ وہی سٹیٹس کو کی صورت آل دے نہ انرجی کے پراجیک مکمل ہوں نہ انفرسٹرکٹر ملک کا قائم ہوں نہ کوئی ہسپتال بنے نہ کوئی سڑک بنے اور نہ کوئی میٹرو بنے اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی سٹیٹس کو رہے اور ہم انڈ آف دی دے جب الیکشن میں جائیں تو کہیں جی اس گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں سی پیک منصوبے کے سب سے بڑے یہ مخالف ہیں اور انہوں نے عملی طور پر دھرنوں کے اندر اس بات کو ثابت کیا جب چینہ کا پریزیڈنٹ پاکستان آنے میں تخیر ہوئی یہ وہ صورتحالہ کہ آج میں سمجھ کہوں کہ آج مودی کا رول اور چیما صاحب کی پارٹی کا رول پاکستان کے اندر یہ ملکی ترقی کے آگے بڑھے ہیں اور یہ بات آج عملی طور پر دیکھیں دوزا تیرہ کے بعد دھرنوں کے بعد دیکھیں لوکل بادری الیکشن میں پی ٹی آئی کو بری طرح پٹائی ہوئی کشمیر الیکشن میں ہوئی زمینی الیکشن میں آج سمجھ پٹائی ہو رہی ہے درمیان میں میں درمیان میں نہیں بولا ان کا چور سچ بند کریں تاکہ میں بات کرلوں میاں صاحب نے ایسی نہیں بھی برے کا ٹائم آجے گا اصل میں میں میاں صاحب چھپ کر جائے نا آپ چھپ کر جائے نا آپ چھپ کر جائے نا آپ اپنی ادام میں جب بھائی کہتے ہیں بندہ ٹیٹھن ہو جیتا ہے شرم آن جانا ہی گالے اتنے ڈھیٹ اور بش شرم لوگ کم کم میں نے سیسے پر نہیں دیکھے میاں نواز شریف ڈرائیور کس کے بنے تھے آج سے ایک سال پہلے زرداری صاحب کے میاں شباز شریف کون ہے جس کو ہم شو باز کہتے ہیں اور شباز جالب کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ میرے سے غلطی ہوگی تھی معاف کر دیں میں نے تو ایسے ہی وہ کہا تھا میں کہ سٹوں گا میں پیٹ پڑھوں گا حکومتیں حکومتیں مولا جات اور نورینات نہیں ہوتی آپ نے تین سال پہلے کیا کہا یہ سویس بینک کے لٹیرے ہم آج تین سال جب پنامہ کی چوری پکڑی گئی آپ نے مجھے بھی گالی دی آپ نے پی ٹی اے کو بھی گالی دی آپ نے اینکروں کو بھی گالیاں دی آپ حکومت ہیں نا آپ حکومت ہیں ادارے میں کیوں کہتا ہوں ادارے ان کے ذر خرید غلام ہیں بھائی ادارے آپ کے نیچے تھے اگر شوقت بسران کرپشن تھی تین سال پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے میں جو کہہ رہا ہوں کہ پیوٹن لیسے نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ میاں نواز شریف ہیں مجھے ایک بات نجم بھائی اگر مرغوب صاحب بہت سر مسلمی جنون کے دوست میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں جب سیٹ سے نیچے جاتے ہیں نا پتہ ہے کہ انہوں نے لٹکے کھا گیا میاں نواز شریف چھوٹ مارنو سانو رکھا ہے میں اب میری بات مکمل میں میں آپ کو ان دوستوں کے بعد میں نام بھی نام بھی لے دو گا میاں سننے بعد کہنے نے سن تو لے سن تو لے انہوں نے لٹکے کھا گے دوے پراہ آپ مجھے بتائیے ابھی آج دنیا اخبار کے ایک ریپورٹر نے کہا ہے سات عرب تقریبا آٹھ عرب کے قریب ہے سیکورٹی پہ خرچ کر دیا گیا میاں سابان کی جہاں آپ کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں بچے آپ کے اغواہ آ رہے ہوں اور پھر کہتے ہیں کرپشن اچھا ان سے ایک اور بات بھی نہیں نہیں ایک اور بات بھی نہیں ایک اور بات بھی نہیں چیما صاحب بیچ میں سے بلکل ہی نکل گئے ہیں چیما صاحب بیچ میں سے بلکل ہی نکل گئے ہیں دونوں جو ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے مارچ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف نہیں کر رہی آپ انجام سر میں چھوڑا ہوں گے اچھا پلیز چیما صاحب مجھے بریک پر بھی جانا ہے کہ مجھے سر میں ایک چیز بتا دیں آپ کی نظر میں پوری بات کروں گا میں بریک کے بات کروں گا بریک کے بعد کریں گے میں یہاں پر ایک بریک لے رہتے ہیں مختصر سی بریک ہوگی واپس آئیں گے اور اس کے بعد اس بحث کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتی ہے لیکن صرف ایک چیز ہے مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ باتوں میں ہم جتنا مرضی گرم ہوتے رہیں جب ہم سڑکوں پر نکلیں تو وہ گرمی اگر ٹاک شوز میں نکل چکی ہو تو زیادہ اچھا ہوگا اس وقت ایک بریک مجھے تو ایسے لگ رہے کہ جیسے یہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی لڑائی ہے پی ٹی ای بیچ میں نہیں ہے دیکھیں بیسک ایشو پتا کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پرسنل لڑائی بنانا یا کوئی ہارڈ ریمارکس دینا وہ غرط بات ہے زیادہ اپنی پارٹینٹ ہے کہ ایشو کیا ہے اچھا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرپشن ہے وہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہو گئی اور پاکستان میں جتنے ایشوز ہیں آپ لا لسنس کی بات کر لیں مہنگائی کی بات کر لیں بے روز ہاندان لوٹ کے لے جائیں تو پھر لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو بیسک ہیں کیسے ملیں گی لہٰذا جو نہیں میرے لوگ کہتے ہیں جی آپ بیسک کی بات نہیں کر رہے ہیں ایشوز کی سب سے بڑا ایشو اس وقت یا ایشوز کی جو مسائل کی ماں ہے وہ پاکستان میں کرپشن ہے لوڈ شیڈنگ لہاں نہیں رہی ہے لوڈ شیڈنگ اس کی وجہ سے ہے لوڈ شیڈنگ اس کی وجہ سے ہے بے روزگاری یہ مسائل کی ماں ہے اس کی بات کر رہے ہیں وہ مسائل ہے وہ مسائل حل کر رہے ہیں مسائل حل کر رہے ہیں بے سے کہے کہ آپ کے پاس جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں یا وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں یا سٹیٹ بینک بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں یہاں اس وقت یہ ہے کہ تاریخ میں پچھلے اگر بیس سال دیکھیں تو پہلی بار یہ پچھلے تین سال سے ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اس سال بھی پندرہ پرسنٹ ڈیکلائن گئی پھر یہاں پہ اس ملک میں چونٹی پائی لوگوں میں تین گناہ زیادہ ہے یہاں پہ پڑے لکھے لوگوں کے لیے جگہ نہیں رہی پھر یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ پچھلے دو سالوں میں لا انڈ ارڈر ایمپروو ہے لا انڈ ارڈر ایمپروو ہونے کے بعد باوجود فارن انویسمنٹ ففٹی ایٹ پرسنٹ اٹھونجا پرسنٹ فارن انویسمنٹ کم ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے سی پیک انویسمنٹ نہیں پھر یہ دیکھیں بڑی ملک کی بدنامی ہوئی کہ یہ جو میاں صاحب کا بات آ رہی ہے کہ میاں صاحب سیکنڈ موڈ سکرپٹ پرسن ہے میں سمجھ تھا ہوں کہ تھوڑا سا میاں صاحب چھپانے کے زیادہ ماہرہ درواز یہ فرس تھے پاکستان کے لوگوں کو یہ تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے یہ ان کا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہمارا وزیراعظم سیکنڈ کے فرسٹ آنا چاہیے تھا وہ فرسٹ ہی ہیں اور آج جتنی ترقی کی میاں صاحب بات کر رہے ہیں میاں مرغوب صاحب یہ شہباز شریف صاحب کے ہاندن کی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ہاندن کی ہو رہی ہے اساق ڈار صاحب کے ہاندن کی ہو رہی ہے یا ان کی الائز کی ہو رہی ہے میاں صاحب بیچارے ہی حریف لوگ ہیں یہ تو رہا کہ صفائیاں دینے کے لیے سو اس ملک کے بیس کروڑ لوگوں کو یہ ہاندن لوٹ کے کھا گیا یہ جو کچھ سیکھ کے آئے تھے ہم سمجھ شریف صاحب آپ کا میسیج کلیر ہو گیا آپ کا آپ کا جو تھیم تھا بنیادی طور پر کہ آپ کیوں رائیویمنٹ پر جانا چاہے ٹھیک کلیر ہو گیا کتنے لوگ لے کر جائیں گے آپ اڈا پلوٹ پر دیکھیں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ہم کرپشن کے حلاف نکلے ہیں اور جب کرپشن کے حلاف ہم نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو بھی اتصاب کے لیے پیش کرتے ہیں یہ پاکستان کی تاریح میں فرسٹ ہو رہے ہیں اور بندے ہوں گے بندے لاکھوں ہوں گے ملین ہو سکتا ہے دس لاکھ بندے ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ جانا کیوں ہیں ہم وہاں پہ میاں سب آج کل یہ نیریٹیو بلڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ بعض صافی وہاں بیٹھ کے جی پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے کرپشن کو لوگ پسند نہیں ناپسند نہیں کرتے لوگ اتنی نفرت نہیں کرتے وہاں پہ ہم نے جا کے کھڑے ہو کے اس گھر کے سامنے کہنا ہے دس لاکھ لوگوں نے کہ یہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں کرپشن سے نفرت کرتے ہیں ہم آپ کو نہیں چاہتے ہمیں پتا ہے کہ آپ کے بچوں نے ہمارے بچوں کو لوٹ کے کھا لیا ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ہمارا مسکبل تاریح کر دیا ہے لہٰذا ہم آپ سے اظہارے نفرت کرتے ہیں دس لاکھ بندہ پورے ملک کا فیصلہ کر سکتا ہے قسمت کا بیسر جو بات ہے یہ لوگوں کو بتانا ہے پاکستانیوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم کرپشن کو سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تاریح کرتے ہیں ہم اس کے حلاف ہیں ہم نیریٹیو کرنا ہے کہ یہ میاں صاحب بولی دے رہے ہیں میاں صاحب بولی دے رہے ہیں کہ اے لوگوں آپ کرپشن سے نفرت نہیں کرتے لوگ وہاں جائیں گے یہ بتانے کہ اے میاں صاحب ہم کرپشن سے شدید نفرت کرتے ہیں یہ ثابت ہو جگہ بسرے صاحب بسرے صاحب کتنے لوگوں گے رائیوینڈ پر بندوں کی بات نہیں ہے بندوں کی ہوتی ہے یا ہوتی ہے میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں بندے مہر نہیں کرتے بندے سر میری بات سنی ہے بھائی دو بندے کھڑے ہو کہ ہم کرپشن نے نفرت کرتے ہیں میں صرف ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں جب بھائی آپ کے اوپر الزام ہو کہ آپ چوری کی ہے اپنے مال کھایا ہے آپ کیا کہیں گے جس طرح آپ کی تسلی ہوتی ہے جس طرح عوام خوش ہوتی ہے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اچھا یہ کیا کہتے ہیں یہ ٹی آر ادھر نہیں ہونا چاہیے ٹی آر ادھر نہیں اچھا تینوں بچوں کو نکال لیں اچھا جو میاں شباز کی جو مسز ہیں سیمینہ درانی کیا ہم وہ بھی ہمارے ساتھ مل گئی ہیں انہیں کیا میاں سبان لوٹا ہوا مال واپس کریں تینوں بچوں کے بیان نکال لیں اگر نیب ازاد ہوتی تو آج میاں صاحب کا پورا خاندان جیل کے پیچھے پڑا ہوتا اور رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی اور رات و رات یہ جدہ پھر بھاگ جاتے ہیں مجھے نجم بھائی بات بتائیں کیا بندے گنے جاتے ہیں بندے اتنے ہوں تو تستیوہ دیا جاتے ہیں اس لیے بندے گنے جاتے ہیں کہ یار یہ لاکھ آیا ہے دو لاکھ آیا ہے اگر پورا ملک آیا گا تو پھر گزارش ہوتی ہے یعنی کہ جتنے بندے ہو جانے بندے کو بات نہیں یہ آخری اشرہ مدینے میں گزارتے تھے آج اللہ ہم یہاں نے سو موٹو لیا نا پنامہ کو جو واقعہ ہے میرا اور آپ کا تو نہیں ہیں پوری دنیا کے اندر آئس لینڈ کا وزیراعظم مصطفی ہو گیا ایک دفعہ اٹھ کے نہیں کہا ٹھیک یار ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بلکہ کیا کہا جا اصل ایشو کیا ہے جی اصل ایشو یہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اور اس کرپشن پر اور مانی گئی مانی پکڑی گئی پکڑی گئی مانی گئی اور پاناما لیگس کے سبوک میں لہذا ہم یہ سب کو استیفہ دے دیں جی بندے میٹر نہیں کرتے کتنے ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ شیما صاحب نے کہا ہے کرپشن کی سب سے زیادہ اس ملک کے اندر ٹی ایم ایل اینڈ جو ہے وہ اس بات کی حاملی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ معاملات ہونے چاہیے ساپ سترے معاملات ہونے چاہیے اگر بات یہ اگر اس بات پر اتراز ہے تو میرے بھائی پھر آجیں بیٹھ کر لیتے ہیں اگر اس بات پر لیجیسٹیشن نہیں کرنی اور آپ نے صرف پروپیکنڈہ کر کے سیاسی نتائج اس میں سے کشید کرنے کی بات کرنی ہے تو پھر اڈاپر آٹو ہے جتنا آپ ایک دن کا پروگرام کر رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں ایک ہفتہ کر لو ایک مہینہ کر لو اگر سوال صرف یہ ہے کہ آج آف شور کمپنی کے پائندیر جو ہیں وہ خود عمران خان ہیں انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن کے اندر آف شور کمپنی اپنی کنسیل کی ہے ان کے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی آف شور کمپنی کے پائندیر میں دھرا دیتا ہوں آپ کے لیے آف شور کمپنی کے پائندیر عمران خان ہے انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ ایسٹ شو کی ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کو کنسیل کیا سب سے پہلے تو چور پھر آپ مچائے شور تو یہ چور انہوں پکڑ لیں عمران خان کو پکڑ لیں پرائیم منسٹر نواز شریف کا نام آف شور کمپنیز میں نہیں ہے یہ بھی ان کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود فلور آف دی ہاؤس آج قوم کے ساتھ خطاب میں نواز شریف نے اپنی فیملی کو احتساب کے لیے پیش کیا یہ انہیں پتہ ہے اس بات کا اڈپ لٹ کے بات کیا ہوگا اب ڈپ لٹ کے بات کیا ہوگا مجھے ایک فکر پہلے کہہ لیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جس طرح ہم نے ڈیر سال قوم کا دھاندلی کا راگ لابتے ہوئے قوم کا وقت ضائع کیا جوڈیشل کمیشن نے تمام ان کی باتوں کی نفی کر دی اور انہیں آج تک کہتے ہیں نا وہ شرم اور حیاء والی بات نہیں ہے انہوں نے آج تک قوم سے معذرت نہیں کی کہ جناب ہم نے آپ کا قوم کا بے وقت ضائع کیا یہ آج بھی الیکشن کمیشن پہ آج بھی سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ نے ان کی پیٹیشن کا فریولس کا ہے مزہک کا خیز کا ہے آج یہ صرف ایک صفحہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب اب یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے بہت بہت شکریہ میں سمیتا ہوں کہ اس ملک کے اندر الزام تراشی کی سیاست پی ٹی آئی نے روشناس کرائی ہے کہ کہتے ہیں الزام لگاؤ اور لوگوں کی عزتیں اچھالو بہت بہت شکریہ نہ تھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے ایک دوسرے پر الزام بھی لگتے ہیں بحث بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کو بے نکاب بھی کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہتری کی امید بھی کی جاتی ہے میں بہت پر امید ہوں کہ ہم ایک زیادہ جمہوری زیادہ کرپشن فری اور زیادہ بہتر معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ